لاز ویگاز سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر امریکی شہر لاز ویگاز کے دو اپارٹمنٹس پر ایک شخص نے اندھا دن فائرنگ کر کے پانچ افراد کو ہلاک کر دیا ایک لڑکا زخمی ہوا لاز ویگاز پولیس نے بتایا کہ جب پولیس ٹیم موقع پر پہنچی تو حملہ آور ایرک ایڈمز نے خود کو گولی مار لی ہلاک شدگان میں چار خواتین شامل ہیں پولیس پارٹی نے سنتالیس سالہ ایرک ایڈمز کو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس دیکھا تو اس کے پیچھے لپکی وہ ایک سٹورٹ سے نکل کر قریبی اپارٹمنٹ میں گھس گیا اسی دوران پولیس نے اسے گھیر لیا فائرنگ کے تباہ لے کے دوران ہی اس نے خودکشی کر لی